بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بردازم اسٹریلیا کے طبیع تقسیم کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس حصے میں پہلے ہم وستی میدانوں کے تین جو زیلی حصے ہیں اس پر بات کریں گے تو وستی میدان کے تین جو حصے ہیں ان میں خلیج کارپنٹریہ کا تاز سب سے پہلے ہیں یہ جو تاز ہیں یہ خلیجی ساحلی میدان کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے جو ایک ہموار نشیبی علاقہ ہے دریائے میک آرٹر، دریائے نکلسن اور دریائے نارمن اس نشیبی تاز کے چند اہم دریائے ہیں اور برسات کے دنوں میں موسمی ندی نالوں اور دریائوں کے وجہ سے اس کی صدح مرتفع دلدری ہو جاتی ہے یہ آپ کارپنٹریہ کا ویزن اسٹریڈیا کے میپ پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ کارپنٹریہ کا تاز ہے اس کے بعد دوسرا حصہ اس میدان کا وہ ہے جیل آئرے کا تاز یہ تاز اندرونی نظام نکاز آپ کا ایک بہت وسیع وریس ہموار میدان ہے اندرونی نظام نکاز سے مراد ایسا علاقہ جہاں بہنے والے دریائے نہ تین آلے کانٹیننٹ کو کروس کرنے کے بعد سمندر میں پہنچنے کے وجہے کانٹیننٹ کے اندر ہی کسی وجہ سے خوشک ہو جائے یا ختم ہو جائے کسی جیل میں گر کر یا ریٹ اپ اپریشن کے وجہ سے یا پھر راستہ بہت لمبا ہونے کے وجہ سے یا دریائے کا پانی کم ہونے کے وجہ سے وہ سمندر تک نہ پہنچ پائے ایسے دریائوں کو یا ایسے علاقہ کے نظام نکاز ہیں اس کو اندرونی نکاز نظام نکاز کہا جاتا ہے اس کا شمالی حصہ کارپنٹریہ کے نشیب سے جا ملتا ہے جبکہ جنوبی حصہ دریائے مرے اور ڈالنگ کے تاز سے جا ملتا ہے جیل آئے رے اس کے تقریباً وست میں واقع ہے جس کے شمال میں سہرائے سیمسن مشک میں دریائے سٹرٹ اور گرے کی پہاڑیاں واقع ہیں اس تاز کا کل رغبہ بارہ لاکھ تین تالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جو کی نمکیت یا شور زدہ فرش پر مشتمل ہیں یہ اب اس علاقے کا لیک آئرے کے تاز کا نقشہ یہ لیک آئرے اور اس تاز میں بہنے والے دریائے یہاں پر موجود ہیں اکلا جو حصہ ہے وہ دریائے مرے اور ڈالنگ کا تاز ہیں دریائے مرے کے جو تاز ہیں اسٹریہ کا سب سے اہم تاز ہے جو دریائے مرے ڈالنگ اور ان کے معاونین سے سراب ہوتی ہے مشرقی پہاڑی سلسلوں سے نکلنے والا یہ دریائے مرے اور دریائے بجی سارا سال بہتا ہے یہ میدانی علاقے کافی زرخے سے جو زراد کے آوارے سے کافی اہمیت رکھتا ہے یہ دریائے مرے اور ڈالنگ کا بیسن آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک وسیع علاقے میں فیلہ ہوا ہے بریزم اسٹریلیا کا آخری تبی نخش وہ ہے مشرقی پہاڑی سلسلے یہ پہاڑی سلسلہ الپائن پہاڑوں سے تعلق رکھتی ہے الپائن پہاڑوں سے مراد سلسلے کوہ سازی کے تیسرے دور میں بننے والے پہاڑ جن کی عمر پچیس سے پینتیس میلین سال کے درمیان ہے مگر ان پہاڑی سلسلوں کی جو بلندی ہے مشرقی پہاڑی سلسلوں کی یہ ہمالیا اور روکیس وہ ہنڈیس کے مقابلے میں بہت کم ہیں ان کی اوسط لمبائی بتیس سو کلومیٹر جبکہ چوڑائی اسی سے تین سو بیس کلومیٹر کے درمیان ہے اور یہ اسٹریلیا کے مشرقی ساحل کے متوازی شمال میں جزیر نمائی یاک سے جنوب میں کوینس لینڈ تک پھیلا ہوا ہے میپ پر آپ دیکھ لیں کہ یہ مشرقی پہاڑی سلسلہ ہے جو کی مشرقی ساحلوں کے ساتھ ساتھ شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے اس پہاڑی سلسلے کے شمالی حصے کم بلند جبکہ جنوب کی طرف ان کی بلندی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ بلندی ویستی اور جنوبی حصوں میں ہیں جہاں یہ دو سو میٹر سے زیادہ بلند ہے نیو ساؤتھ ویلز اور کوینس لینڈ کے سرحد پر ان کی سب سے بلند چوٹی کوسکس کو واقع ہے جس کی بلندی دو آزار دو سو اٹھائیس میٹر ہیں اور مغربی ڈیحلان نے ہلکی اور بتدریج ہیں جہاں بارش بھی کم ہوتی ہے مغربی ڈیحلانوں پر بارشوں کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نقشے پر دیکھ لیں تو اس پہاڑی سلسلہ ہے اس کے مشرق میں سمندر سے سمندروں سے جب ہوایں آتی ہیں تو ان ہواوں سے مشرقی حصوں میں بارشیں ہوتی ہیں جب پہاڑ کروز کر کے جب یہ مغربی حصے میں پہنچتی ہے یہ مغربی حصے اس پہاڑی علاقے کا یہاں پر بارش ان کی مقدار کم ہے کیونکہ دوسرے طرح پہنچتے پہنچتے ان ہواوں میں نمی ختم ہو جاتی ہے یہ جو ڈیحلانیں اسی جی درختوں سے خالی ہیں الوتا قدرتی نباتات زیادہ تر گاز پر مجتمل ہیں جو چرہ گاؤں کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان ڈیحلانوں سے اترنے والے دلیاوں میں مرے اور ڈارلنگ شامل ہیں جن کی رفتار بھی کم ہیں یہ ماؤن کوزیکس کو جو کی مشرقی پہاڑی سلسلوں کے کسب سے انچا انچی چونٹی چوٹی ہے مشرقی پہاڑوں کے شمالی حصے نیو انگلینٹ وستی حصے بلیو پہاڑ اور جنوبی حصے کوئی ایلپس کہلاتے ہیں اور مشرقی ڈیحلانیں کافی تیز ہیں جہاں سے دریا تیز رفتار ندین آلے اور دریا گہری کھائیاں گاٹیاں بناتے ہوئے بیرل کاہل میں جا گرتے ہیں اس کی جو مشرقی ڈیحلانیں کافی مرتوب بھی ہیں اور صدا بہار مخروطی جنگلات سے ڈھکی ہوئے چونکہ مشرقی ڈیحلانیں سمندر کی طرف ہیں وین ورڈ میں ہیں لہٰذا وہاں بارشوں کی مقدار بھی زیادہ ہے مغربی جو حصہ ہے وہ لی ورڈ میں ہیں وہاں بارشوں کی مقدار کم ہیں اس لئے مغربی حصے خوشک اور مشرقی حصے مرتوب ہیں اور جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں تو یہ ہوا ہے برعظم اسٹیلیا کے تبیہ نقوش